بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے ادر میں نے جو پروگرامنگ کے ادر جتنے بھی ٹول یوز ہو رہے ہیں جیسا کہ ایڈیٹر ہے لنکر ہے لوڈر ہے ڈی بگر ہے ان کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ڈسکیشن کی تھی اور مطلب آپ کو اگر اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کا وہ ٹول والا کنسپٹ کلیر نہیں ہے تو آپ میں آپ کو یہی ڈکیمنٹ کروں گا کہ آپ واپس جائیں اور سب سے پہلے میری اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو سمجھیں اور پھر آپ مطلب آگے فردر موو کریں اور اگر آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کو اس مطلب لیکچر کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں اور میں آپ کو مزید اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے گائز تو اب ہم اپنے آج کے لیکچر کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں گائز آج کے لیکچر کے اندر ہم آئی ڈی ای کے اوپر بات کریں گے آئی ڈی ای سٹینڈ فور انٹیگریٹیڈ ڈیویلپنٹ انوارمنٹ یہ کیا چیز ہے گائز یہ آئی ڈی ای یہ کیا چیز ہے یہ ایک بسیکلی ایک پیس آف سوفٹ ویر ہوتا ہے جس کو ہم اپنے پروگرامنگ کے اندر جب بھی ہم ڈیویلپنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی سوفٹ ویرڈ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک آئی ڈی ای یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو آئی ڈی ای جو ہوتا ہے اب یہ کیا چیز ہے اس کو ہم فردر آگے بھی دیکھتے ہیں جی ہاں گائز جیسا کہ پچھلی ایکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایک ٹول ہوتا ہے ایڈیٹر جو کہ ہمیں پروگرام کو ایڈیٹ کرنے کے لیے یا کوڈ کو رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو ہمارے کوڈ کو سورس کوڈ کو اپیٹ کوڈ کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر دوسری الفاظ میں بات کریں تو ہمارے جو ہمارا جو سورس کوڈ ہوتا ہے اس کو مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈیبگر ہوتا ہے جو ہمیں لوجکل ایلر بتا رہا ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی لنک کر کی کہ جو ہمارے اوبجیکٹ کوڈ کو اوبجیکٹ کوڈ کو ڈیفرن لیبریریز کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ لوڈر کی کہ لوڈر کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری یا اگر دی کیوٹیبل ایمیج کریئٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو ریم کے اندر لوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بسیقل ہم پانچ ٹول یوز کر رہے ہیں ہم پروگرامنگ کے اندر ان پانچوں ٹول کو پانچ ٹول کو لیدہ لیدہ یوز نہیں کرتے بلکہ ان پانچوں ٹول کو ایک کمبائن کر کے ایک پیس ہو سوفٹر کے اندر رکھ دیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈی ای آئی ڈی ای یہ بسیقل ایک ایسا سوفٹر ہوتا ہے جو کہ ایڈیٹر کا کام بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے ٹرانسلیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے کوڈ کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے کوڈ کو ڈی بگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے کوڈ کے اندر جتنی بھی لیبریریز ہوتی ہیں ان کو لنک کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے کوڈ کو میمری یعنی کے ریم کے اندر لوڈ بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارا کام جائے ایک ہی سوفٹر کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آئی ڈی ای لیکن ان کو ان پانچوں ٹولز کو پرہانے کا مقصد بیسیکلی آپ کو یہ تھا کہ آپ کو مطلب چیزیں مزید کلیر ہوں آپ کو مطلب ایک کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کے جی ہاں کورڈ میں ایڈیٹنگ کیا ہو رہی ہوتی ہے ٹانسلیٹر ہو رہا ہوتا ہے ڈی بگ کر رہا ہوتا ہے لنکر کر رہا ہوتا ہے کورڈ لنک ہو رہا ہوتا ہے اور کورڈ ریم کے اندر لوڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ پانچ ایک ساب ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ پانچ فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آئی ڈی ہی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے what is an ڈی 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 بیسیکلی software with useful فنکشنیلٹیز for developer یہ ایک سوفٹر ہوتا ہے جس کے اندر بہت کسی useful فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم جو کہ ڈیویلپر کو مل رہی ہوتی ہیں ڈیویلپر مطلب ڈیویلپر کو کس طرح کی فنکشنیلٹیز مل رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو جو ڈیویلپر ہوتا ہے اس کو ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے اس کو کچھ منیوز اویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایڈٹنگ کے لیے اس کے مطلب مزید طرح کی کچھ طرح کی فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو ڈیویلٹیز کے اندر پروائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈیویلپر پروائیڈ ٹوول تس پور دا سوٹویلپر پروسیس کے سوٹویلپر کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے ڈیویلٹیز اس کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹوولز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے including editors for writing and editing programs and debugger for locating logical error یعنی کہ editor کیا کر رہا ہوتا ہے کہ writing and editing program program write بھی کر رہا تھا اور program کو edit بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ debugger for locating logical errors that cause program to execute incorrectly ٹھیک ہے guys تو IDE کا کام کیا ہوتا ہے کہ software development process جو ہوتا ہے اس کے لئے different types کے tools یعنی کہ editor debugger وگرہ provide کرتا ہے اور editor جو ہے وہ آپ کا code write بھی کر رہا ہوتا ہے write بھی کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور code کو edit کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے اور debugger کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے program جو logical error ہوتے ہیں ان کو locate کرتا ہے جو وہ ایسے logical error جن کی وجہ جو کہ آپ کے program کو execute مطلب نہیں ہونے دیتے تو یہ کیا کرتا ہے ان errors کو find کرتا ہے ٹھیک ہے guys جی ہاں اب ہم IDE کی کچھ مزید example دیکھتے ہیں کہ IDE جو ہے وہ مطلب ضروری تو نہیں کہ IDE مطلب ایک ہی طرح کے ہو اب different languages different languages ہوتی ہیں تو ان کے لئے different type کے IDE بگاڑا ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم بات کریں C++ کی تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک تو Microsoft video studio 2010 express addition ہے تو یہ ایک IDE available ہے C++ کے لئے اس کے لئے مرے پاس ایک اور IDE available ہے جس کو ہم کہتے ہیں Dev C++ ٹھیک ہے اور اس کے لئے مرے پاس ایک اور ہے IDE available ہے جس کو ہم کہتے ہیں NetMins، NetMins guys یہ ایک IDE ہے جو کہ جوا کی language ہوتی ہے اس کو جوا کی لینگویج ہوتی ہے اس کے لئے used ہوتا ہے اس کے لئے مرے پاس ایک اکلپس ہوتا ہے وہ بھی جاوا کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک پوری ایک مطلب لسٹ ہے جو کہ لسٹ آف آئی ڈی آویلیبل ہے اور ہر لینگویج کے کوڈنگ اس کا ہمیں آئی ڈی چوز کرنا پڑتا ہے مطلب اگر ہم جاوا لینگویج یوز کرنا چاہ رہے ہیں جاوا لینگویج کے در کوڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم نیٹ بینز یوز کریں گے انڈوئیڈ کی بات کریں تو اگر ہم انڈوئیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں انڈوئیڈ سوڈیو یوز کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے اگر ہم گیم میں ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یونٹی 3 ڈی یوز کرنا پڑتا ہے تو اس طرح مطلب ڈیفرنٹ لینگویج کے کوڈنگ ان کا ڈیفرنٹ آئی ڈی ویڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لگچے کے لئے اتنا ہی تھا کہ آئی ڈی کلیر ایک پچر جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اندر کلیر بن جائے کہ بسکلی ہو گیا رہا ہے پہلے پانچ ٹولز پانچ ٹولز ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتا ہے لنکر ہوتا ہے لوڈر ہوتا ہے ان پانچوں ٹولز کو کمبین کر کے ایک آئی ڈی بنا دیا گیا ہے انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ اس آئی ڈی کے اندر ہم اپنا کوڈر آئیڈ کرتے ہیں اور پھر آئی ڈی جو ہے وہ بھی آگے فردر ٹائپس کے ہوتے ہیں ہر لینگویج کے کوڈنگ ڈیفرنٹ آئی ڈیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لگچے کی تقریباً سمجھ لگ گئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیس 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 اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ